اسلام علیکم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی جلدی سے جائیں ایرم اپی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شریک کریں بھیل آکھن کو پریس کرنا بالکل نہ مجھے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو یہ بس ابھی ڈینر کی ہے تھنڈ کو انجوئے کی ہے ابھی کچن کی ہو رہی ہے کلیننگ اور ابھی مجھے اپنا سوٹ بھی کٹ کرنا ہے تو میں نے کہا چلیں سب سے پہلے یہ والے کام ختم کریں پھر اس کے بعد باقی کے کام ہو جائے تو کھانا مزارہ بچوں کو دے کے برطن ڈش واشر میں ڈال کے جو ہاتھ سے دھونے میں نے ان کو ہاتھ سے دھایا اور باقیوں کو ڈش واشر میں ڈال دیئے ابھی بس کلیننگ کچن کی ہو رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ یہ ساری پہلے کارلو پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی دوسرے کام الحمدللہ اب سنوہ میں کھیلتے گئے نا اب سنیزنگ شروع اب ان کے یہ کام آپ دیکھیں اب دے دڑا دڑ دے دڑا دڑ لگا ہوئے آ او آ او کرنے بس اب کاؤنٹرز پہلے سارے ساف کروں گی ٹیبل ساف ہوگا پھر اس کے بعد باقی کے پھر مجھے اپنے سوٹ کی کٹنگ کرنی ہے وہ بھی کریں گے تو پہلے جو ہے سب سے یہ والے کام کچن ساف ہو جائے گا نا تو پھر سمجھیں آدھا کام ہی ختم پھر تقریباً آدھا کام ہی بندے کا ختم ہی تو اس لیے سب سے پہلے یہ کام پھر دوسرے کام پھر درائی چیزیں ٹیبل سے اٹھا لوں گی فلوٹ جو ہے وہ بعد میں برو کروں گی پہلے یہ والا سارا ہو جائے ٹیبل ساف ہو جائے پھر باقی کے جو کام ہی نا چامر کچھ چیزیں بھی لے کے آیا ہوگی جو کار لیتے ہیں برتن ڈرائی کرنے والے ہیں ان کو ڈرائی کر لیتے ہیں باقی کے کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں ہوتے رہیں گے سمجھ بھی تو آئے تو یہ والے برتن جو پہلے کے پڑے ہوئے تھے لیکن اپن ڈرائی تھے لیکن پھر بھی اچھا ہوتا کہ ان کو تھوڑا تھا ہماریوں میں سے ڈروز میں سے ڈیمپ کی اس میں کھانا رہی ہو جائے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر کے پھر ہی رکھو ملٹوں میں سے ڈرائی ہوں جو دھولے اکتے پہلے کے جڑے پہ رکھتے ہیں یہ رکھے جائیں گے تو سمجھے آدھا کامی ہو جائے چاہیے ہمیں سپری اٹھانو اس طرف کرنے کے لئے ٹیبل کو ساف کرنے کے لئے ٹیبل ساف کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ رات تو سارے کام کر کے بندہ لکھتے ہیں صبح اکھے آرام سکون ہوتا ہے کہ سارے کام جو میں جو پھو چکے ہیں اس لئے ہر کام تائم سے ہی کرنا چاہیے ٹیبل بھی ساف ہو گیا یہ آمد کچھ چیزیں لے کے آئے تھے یہ نکال دیتی ہوں بیگ واپس پوچھنے جائے گا یہ جائے گا سیریر میں بسکٹ جائیں گے بسکٹ آر جو ہوں اپنے بسکٹ آر جو اوپر سے اور لے آئیں پریج میں رکھوں گی دودھ کی باٹر کہ یہاں پہ کٹنگ ہوگی تو ابھی باری ہے جی برون کرنے کی پہلے چون چیزوں پہ ادھر سائز کر دیتی ہوں اور میں لے آتی ہوں تجھے میں برون برون سب سے پہلے کریں گے پھر اس کے بعد باقی کے کام تم ہی آئے تقریبا آپ کو بس تو یہ لے جی برون بھی فلور پہ تقریبا میں نے سارا کاری لیا اب یہ سارا پوڑا اٹھائیں گے کیچن ماشاءاللہ سے میرا ڈان ہے ادھر سے سارا ہو جائے گا پھر تھوڑا سکون ہی رہے گا اچھا جی تو سارے کام فتم کرنے کے بعد ابھی باری آتی ہے میرے سوٹ کٹنگ کرنے کی ٹھیک ہے تو یہ سوٹ جو ہے یہ بھی تھوڑا سا دیکھوں گے دیکھیں گے کہ یہ اس کے پھول جوائن کا رخ ایک طرف ہے تو یہ ہم نے اوپر کی طرف میں کروں گی پھر یہ مجھے دیکھنا پڑے گا دونوں سائٹ کی کمیز کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو پہلے سنگل کر لیں کہ یہ پھر نہ مجھے کمیز کا رخ بدلنا پڑے گا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک فلاور اوپر ایک نیچے تو وہ پھر بندہ کر لیتا ہے لیکن پھر دیکھنا پڑتا ہے جیسے اس کا ہے تو پھر ہمیں کمیز کی وہ لمبائی کاٹ کے پھولوں کو ملانا پڑے گا ٹھیک ہے اب مجھے کوئی جج نہ کرنا میں کوئی ٹیلر نہیں ہوں میں صرف اتنا کر سکتی ہوں کہ میں اپنا جب دل کریں تو میں اپنا سوٹ سلائی کر سکتی ہوں اتنا میں کر سکتی ہوں اپنے لیے تو اس لیے جج مجھے کوئی نہ کریں کہ اپنے ایسے کاٹ نہ تھا ایسے کاٹ نہ تھا میں کوئی درزن یا کوئی ٹیلر نہیں ہوں میں صرف اپنے اپنی ہاتھ تک مجھے سلائی آتی ہے تو یہ جے ڈاٹ کو میں نے آپ کو اس دن دکھایا تھا اپنا سوٹ میں نے یہ وہ سوٹ ہے میرا پہلے میں اس کی لمبائی اٹھا لوں گے یہ پہلے دیکھوں گی کہ اس کی چڑھائیں ٹھپ کے پوری ہو رہی ہے میرے لیے لیکن مجھے تھوڑا گھیرا جو ہے وہ چوڑا چاہیے نومل کمیز سے نہیں تو پھر میں کلیاں ڈال لوں گی تو یہ چوبیس ہے تو مجھے چاہیے ائر لائن کمیز سب سے پہلے دیکھ لیتی ہوں کہ کسی حساب سے کروں گی میں لمبائی کے حساب سے پہلے میں ڈبل کر کے دیکھتی ہوں پیچھے پھر کپڑا کتنا بچے گا وہ دیکھے تو پھر اتنا کروں گی تو یہ میں اگر مجھے لمبی کمیز چاہیے تو میں اس کو 44 اگر مجھے چاہیے 40 تیار تو میں 43 کی لمبائی بکھوں گی اور پیچھے پھر میں دیکھوں گی کہ میرے پاس کتنا کپڑا بچتا ہے اگر میں اس طرح ہوتا ہوں تو پھر سائد میں سے میں باغ نکال ٹھیک ہے تو یہ اناس ہے کپڑا میرے ٹراؤزر کے لیے پیچھے تو کیونکہ مجھے ایئر لائن کمیز بنانی ہے تو مجھے کھلی لمبی کمیز کا کپڑا جو ہے وہ اتارنا پڑے گا کمیز کی کٹنگ بھی کاری لیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ایک دفعہ پھر میں لمبائی کی پمائش کروں گی کہ لمبائی کتنی آ رہی ہے پھر دیکھیں گے پھر واپس سے اس کی کریں گے کٹنگ بلکل ٹھیک آ رہی ہے جی ادھر سے بھی سائز کر لوں گی ادھر سے بھی اتنی ہی ہے ٹھیک ہو گیا اب پھر جہاں سے جتنی ہی میں لمبائی چاہیے اتنی میں اس کی کٹنگ سب سے پہلے لمبائی اتار لوں گی اچھا جی یہ دیکھیں اب میں نے پھولوں کے روح جو ہیں بیک کا بھی فرنٹ کا بھی دونوں کے اوپر کی طرف کر لیں اب مجھے اس کی گھیرے کی چڑھائی جتنی رکھنی ہے وہ مجھے اتارنا ہے اس کو پہلے آگے پیچھے سے اتار کے تو پھر اس حساب سے اب اس کی کٹنگ کر لیں اچھا جی تو کمیز کی کٹنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے تیہا ٹھیک ہے میں نے گھیڑا اتار لیا میں نے اپنے حساب سے جتنا میرا گھیڑا ہوتا ہے اس سے آٹھ ہاتھ ہنچ بڑی رکھی ہے تو یہ انف ہوگی ہے لائن کے لیے تو ابھی مجھے اتارنا ہے تیرہ تیرہ جتنا بھی ہوتا ہے میرا پندہ ہوتا ہے تو میں اسی حساب سے یہاں پہ نشان لگا لوں گی تندے کا لگام بھی نشان تو میں اسی حساب سے یہاں سیمیں تو میں اسی حساب سے یہاں سیمیں اس طرح ہم کندے کی سلائی کرتے جائیں گے سلائی نہیں کٹائیں تو یہ میں نے کمیس کی کٹنگ جو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے شیپ دے لیا ہے یہاں سے بھی اور یہاں یہ پوری ایڈ لائن کمیس کی کٹنگ جو ہوگیا اب یہاں سے میں نے نہیں کٹنگ کی جب سلائی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کو دیکھوں گی باقی تیرے کی مونڈوں کی کندوں کی جو بھی بولتے ہیں فرنٹ بیک دونوں کی میں نے کر لیا ہے تو اب اس کی لگاتے ہیں تین اور بازو اب دیکھیں گے پجاما پہلے پہلے پجامے کی کٹنگ ہوگی پھر اس کے بعد میں نا بازو یہ دیکھیں یہ بھی ہے جو اس کی سائٹ سے نکالا ہے تو وہ پھر میں بھی اکھلوں گی کہ کسی حساب سے میں نے بازو بنانے ہیں تو وہ پھر اس حساب سے اب ہم اس کو کریں گے تو چلیں جی بڑے جنے رہیں اب اس کی جس دن اس کی سلائی ہوگی وہ بھی آپ لوگوں کے سامن نہیں ہوگی تو لیتی ہوں آپ سے اجازت میرے علم آپی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا میری دعا میں مرے ساتھ ہوتے ہو آپ میری پیار پیاری فیمی اللہ حافظ شکریہ موسیقی